اب برتنگلی خبر کی طرف جو کہ انڈونیشیا میں فورٹنائٹ گیم کے بین سے جڑی ہوئی ہے انڈونیشیا کے ٹوریزم اور کریٹیو اکنامی منسٹرہ سندیاغہ انہوں نے حال ہی میں بیان دیا کہ فورٹنائٹ گیم کو انڈونیشیا میں بین کرنے کی مانگ انڈونیشن سرکاز سے کریں گے فورٹنائٹ ایک لڑائی والا گیم ہے اس گیم کے 2019 والے حصے میں ایک لیول پار کرنے کے لیے مسلمانوں کے سب سے مقدس اور اہم جگہ مسجد حرام کے ہو بہو ایک انیمیٹڈ اسٹریکچر پر نشانہ ساتھ کا ڈھانہ ضروری بتایا گیا ہے فورٹنائٹ کے اس لیول پر اطرح جتاتے ہوئی انڈونیشیا کے منسٹر نے اس گیم پر بابندی لگانے کی مانگ کی ہے کیونکہ اس کی وجہ سے مسلمانوں کے جذبات کو پھیس پہنچتا ہے آج دنیا میں ہر طرح سے مسلمان اور اسلام کو نشانہ بنایا جا رہا ہے مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھلوال کیا جا رہا ہے اس لیے ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم بھی اس طرح کے ساجسوں کا حصہ نہ بنیں اور اس طرح یا کسی دوسری گیم میں اپنی زندگی کا اہم وقت بتا کر اپنے لیے پریشانی کا سبب نہ بنیں کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں دنیا کے انسان کو ایک نہ ایک دن موت کا مزہ چکنا ہے اور آخرت میں اللہ کے یہاں اپنی عمر کا اپنی جوانی کا سارا حساب دینا ہے آخرت میں جب تک ہم اللہ کو اپنی زندگی اور وقت سے جڑے سارے سوالات کا جواب نہیں دیں گے تب تک ہم وہاں صحیح نہیں سکتے اس لیے گیمز اور دوسری بیجا اور فضول وقت گزارنے والی چیزوں سے بچیں اور اسلامی تعلیم سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں